بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس دیئر ویورز دوسروں کا احساس ختم کیوں ہوتا جا رہا ہے یہ ہے ہمارا آج کا ٹاپک اور اس ٹاپک پر ڈسکشن کرنے کے لئے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں ہم سب یہ بات بہت بہت بھی جانتے ہیں سب کے سب جانتے ہیں کہ آہستہ آہستہ کر کے ہماری پوری سوسائٹی سے دوسروں کا خیال کرنا دوسروں کے ساتھ مروبت سے پیش آنا دوسروں کی عزت کرنا دوسروں سے محبت سے بات کرنا آہستہ آہستہ کر کے ہمارے پورے معاشرے سے مفقود ہوتا جا رہا ہے ختم ہوتا جا رہا ہے اور یہ بلکل ایسا ہوتا جا رہا ہے کہ اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ قصہ پارینہ ہوتا جا رہا ہے قصہ پارینہ کا کیا مطلب ہوتا ہے وہ قصہ جو کبھی ہوا کرتا تھا یعنی کہ اب قرآنی بات ہو گئی نئی بات کیا ہے نئی بات یہ ہے بس بھئی بس زیادہ بات نہیں چیف صاحب یہ جملہ جو ہے یہ آج کے ہماری سوسائٹی کے اوپر اپلائی ہو رہا ہے کیا مطلب دوسروں کا احساس ختم ہوتا چلا جا رہا ہے آج کا ہمارا ٹوپی دیجئے کہ آخر ایسا کیوں ہے دوسروں کا احساس دوسروں کا درد دوسروں کی تکلیف جو ہمارے اپنے دل میں ہونی شاہیے وہ آہستہ آہستہ کر کے ختم ہوتی چلی جا رہی ہے اور حد تو یہ ہے کہ دوسرے کوئی بہت دور کے دوسروں کی بات نہیں کی جا رہی ہے آپ کے اپنے جو ہیں آپ کے اپنے گھر والے جو ہیں آپ کے والدین بھی ہو سکتے ہیں آپ کی اولاد بھی ہو سکتے ہیں آپ کا سکا بھائی بھی ہو سکتا ہے حد تو یہ ہے کہ میہ بھی بھی ہو سکتے ہیں ایک دوسرے کا جو احساس ہوتا ہے وہ آہستہ آہستہ کر کے ہمارے پورے معاشرے سے ختم ہوتا چلا جا رہا ہے یہاں پر سب سے پہلے ایک چھوٹا سا ان گناہگار نگاہوں سے دیکھا ہوا واقعہ آپ کو بیان کرتا ہوں چلوں جس واقعے کو ابھی پورے چوبیس گھنٹے بھی نہیں گزریں کل رات میں جو کہ تاریخ بھی آپ کو بیان کرتا چلوں تاکہ آپ کو بالکل واضح رہے کل رات یعنی کہ چار چولائی اور پانچ چولائی کی درمیانی شب تقریبا تقریبا رات کے پونے دو بجے کا واقعہ ہے حسین آباد کا کیا واقعہ ہے میں کچھ خریداری کہنے کے لیے کھانے پینے کے حوالے سے ماں گیا تھا اور جب میں واپس گھر آ رہا تھا تو میں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا کہ ایک گاڑی مین روڈ کے اوپر گھڑی ہوئی ہے اور اس کے پیچھے گاڑیوں کی جائر سی باتیں خطار لگ گئی رات کا پونے دو بج رہا ہے پھر بھی خطار لگ گئی بہت زیادہ نہ صحیح لیکن چندے گاڑیاں گھڑی میں تھیں بیچارے ایک دو موٹر سیکل والے بھی فز گئے تھے اور وہ صاحب جنہوں نے اپنے گاڑی روکی ہوئی تھی وہ دودھ کی دکان کے اوپر کچھ لینے میں مصروف تھے بڑی جلدی جلدی وہ تشریف لائے اور جناب علی جب ان کا چیرہ دیکھا تو باریش بزرکتے ان کے داڑی تھی اور ایس ان کی تقریباً کم سے کم پچاس پچپن سال تو ایٹلیز ضرور ہوگی اور وہ گاڑی میں جلدی جلدی بیٹھے اور جناب علی گاڑی چلاتے ہو روانہ ہو گئے اور تو ایسی بات ہے یہ دوسرا ٹرافیک تھا وہ پھر ان کے پیچھے پیچھے روانہ ہو گیا یہاں پر ایک چھوٹا سا مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ یہ جو صاحب بیٹھے ہوئے تھے ان کو اپنے پیچھے آنے والی گاڑیوں کے جو رک گئیں ان کی وجہ سے اس بات کا ان کو احساس کیوں نہیں ہے رات کا بھلے پہنے دو بجہ تھا بہت زیادہ تاخیر ٹائم ہو چکا تھا پھر بھی اپنی گاڑی جو ہے وہ جاتو سائٹ میں گھڑی کرتے اور اگر کھڑی کرنے کی جگہ نہیں تھی تو گلی کے اندر گھڑی کرتے مین روڈ کے اوپر آپ نے گھڑی کر دی کیا وہ مین نوڈ آپ نے خریدی ہوئی ہے یا وہ آپ کے جو ہے وہ ٹیریس کا حصہ ہے یا وہ آپ کے آپ کا جو بنگلہ ہے آپ کی کوٹی ہے اس کا وہ حصہ ہے آپ کو بالکل احساس نام کو نہیں ہے اور کوئی اٹھارہ اور بیس سال کا نوجوان نہیں ہے وہ کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ تو کھلندرہ پن ہے بچے کے اندر اور بچے تو ہوتے ہی ایسے ہیں کہ ان کو خیال نہیں ہوتا تم اپنی ایج دیکھو یا رو تم اپنی حرکتیں دیکھو پچاس پچپن سال ایڈلیس صاحب کی ایج ہوگی لیکن ان کو احساس نام کو نہیں تھا میرے نزدیک کہ آپ کے پیچھے جو دوسرے لوگ ہیں وہ آپ کی اس چھوٹی سی حرکت کی وجہ سے عذیت کا شکار ہو رہے ہیں تکلیف کا شکار ہو رہے ہیں ہمارا دین ہمیں سبق کیا دیتا ہے کہ آپ کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے مسلمان کی ڈیفنیشن کیا ہے ڈیفنیشن مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے ہیں آپ مجھے بتائیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ نہ میں نے ہاتھ سے تکلیف پہنچائی آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں نے اپنی زبان سے بھی تکلیف نہیں پہنچائی ہم بزرگ کی بات کر رہا ہوں لیکن یہ تو کہا جائے گا نا کہ آپ نے اپنے عمل سے تکلیف پہنچائی آپ نے ایک ایسا طرز عمل اختیار کیا جس کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو تکلیف پہنچی آپ کو یہ بات ماننے پڑے گی کہ آپ کی اس عمل سے تکلیف پہنچیں بھلے تھوڑی سی پہنچے یا زیادہ پہنچے بلکل اس بات کو ہم ایسے بیان کر سکتے ہیں کوئی چوری کرے خزانے کی یا آنے یا دو آنے کی چوڑ دونوں ہیں آپ کی ذات سے اگر دوسرے کو تکلیف پہنچ رہی ہے تھوڑی سی تب بھی آپ قابل سزا ہیں اور اگر آپ کی ذات سے تکلیف پہنچ رہی ہے کسی کو بہت زیادہ تب بھی آپ قابل سزا ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو لازمی طور پر اپنے بیہیوئر کو بہتر کرنا چاہیے وہ تمام افراج جو اپنے بیہیوئر کے اوپر نظر رکھتے ہیں اور بیہیوئر پر نظر رکھنے کا آسان سا نسخہ یہ ہے کہ روز آنا کی بنیاد پر اپنے روز مرہ روٹین کے اوپر مدن نظر رکھیں رات میں سوتے ہوئے بہترین ٹائم ہے دو چار منٹ پانچ منٹ دس منٹ ضرور نکالیں اپنی پورے چوبیس گھنٹے کے جو آپ نے گارنا میں سر انجام دیئے اچھے یا پورے دونوں اگر اچھے سر انجام دیئے تو اس کو مزید اچھا کرنے کی طرف توجہ دیں اور اگر خدا نہ خواستہ آپ کی ذات سے کوئی تقلیف پہنچی ہو کسی کو آپ کے زبان سے کسی کو کوئی تقلیف پہنچی ہو آنکھ سے آپ نے کوئی گناہ سرزد آپ کے ہو گیا ہو کان سے کسی خزم کی کوئی خطا ہو گئی ہو زبان سے آپ نے کوئی ایسا جملہ بول دیا ہو جو غیبت کے زمرے میں آتا ہو جو جھوٹ کے زمرے میں آتا ہو وغیرہ 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 اگر اس طرح کی کوئی بھی عمل سر انجام آپ دے چکے ہوں تو بڑی مہربانی ہوگی اس کو بہتر کریں کیونکہ اگر آپ نے بہتر نہ کیا تو کوئی دوسرا آکے بہتر نہیں کرے گا آپ کو خود اپنے گریبان میں جھاکنا پڑے گا اور اپنی غلطیوں کو دور کرنا پڑے گا کیونکہ اگر آپ کی ذات سے کسی دوسرے کو تقلیف پہنچ رہی ہے تو یہ بات ہمیں کبھی فرموش نہیں کرنی چاہیے کہ جب تک کہ ہم اس سے جا کے معافی نہ مانگیں اس کا ہمارے کندے کے اوپر ایک بوجھ آ جائے گا اور وہ جو بوجھ آ جائے گا وہ روزے میشر کوئی پیسے کوئی ڈالر کوئی یورو دے کر ادا نہیں کیا جا سکتا پھر ہم کیا کریں گے ہماری نیکییں اس کو ٹرانسفر ہونے شروع ہو جائیں گی روزے میشر ایک ایک نیکی کو انسان ترسے گا سوچیں کہ آپ کے پاس اتنی نیکیوں کا سٹوک ہوگا کیا اتنی انوینٹری ہوگی کہ آپ اپنی نیکییں جو اس کو ٹرانسفر کرتے پھریں وہاں تو ایک ایک نیکی کو آپ خود ترس رہے ہوں گے اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو اور مجھے ہم سب کو اپنے آپ کو بہتر کرنے کی شدید قضیم کی ضرورت ہے کیونکہ ہمارا معاشرہ جس ابتری اور جس غربت کہنا چاہیے غربت بھی ہے غربت صرف وہ ہی نہیں ہوتی کہ پیسوں کی غربت ہو غربت یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ کے اندر احساس نہ ہو کسی دوسرے کے درد کو محسوس کرنے کا اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ احساس کے طور پر آپ جو ہے وہ غربت کا شکار ہیں آپ مفلسی کا شکار ہیں آپ کے اس بات کا احساس ہی نہیں ہے کہ دوسرا آپ کی چھوٹی سی عرقہ سے عزیت کا شکار ہو رہا ہے یہ بات یاد رکھیے گا ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا اور ہم کر گیا رہے ہیں ہم وہ کر رہے ہیں کہ اندہائی افسوسناک ہمارے انداز ہیں اندہائی افسوسناک ہمارے پیلو ہیں اندہائی افسوسناک ہمارے طور طریقے ہیں جن سے دوسروں کو عذیت موچتی ہے کبھی ہم اپنی زبان سے کسی کو تقلیق پہنچاتے ہیں کچھ ایسے فکرے بول دیتے ہیں کچھ ایسے جملے بول دیتے ہیں کچھ اپنے اشارے کچھ اس طریقے سے جوس کرتے ہیں کہ جس کے حوالے سے کیا جا رہے ہیں وہ بعد میں خون کے آسو رونے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور ہماری بھلا سے ہم ذرا سا تھوڑا سا مزا حاصل کر لیتے ہیں بعض اوقات ہماری حرکتوں کی وجہ سے دوسرا عذیت کا شکار ہوتا ہے آپ کو کیا پتا کہ دوسرا کس پروپلم کا شکار ہے جو آپ کے پیچھے گاڑیاں لے کے کھڑے ہوئے ہیں ان میں سے ہو سکتا ہے کوئی شخص شدید پیاس کسی کو لگ رہی ہو کسی کو کوئی اور مسئلے مسائل ہوں کسی کو رفائی حاجت کے لیے جانا ہے آپ کی وجہ سے وہ پریشان ہو رہا ہے آپ کو احساس نہیں ہے اس بات کا اور آپ کے بھلا سے آپ جناب دودھ لے رہے ہیں دکان کے اوپر آپ دودھ لے رہے ہیں آپ کو تھوڑا سا خیال ہونا چاہیے وہی اپنی گاڑی خوبصورت سی آپ گلی کے اندر بھی موڑ سکتے تھے لیکن آپ کو خود اپنے آپ کو عذیت سے بچانے کے لیے آپ نے کہا بھاڑ بے جائیں دوسرے اور بھلے دوسرے حصیت کا شکار ہوتے ہوں تو ہوں حد تجھے ہے کہ راکھے پہنے دو بجے اب آپ مجھے بتائیے ہم کہاں جا رہے ہیں اور ہم کو کتنا زیادہ اپنے آپ کو امپروف کرنے کی ضرورت ہے اس بارے میں ضرور سوچئے گا اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو کانڈ جی اپنے فرینڈ نے اس کو ضرور شیئر کروائیں تاکہ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات اگر آپ کو ہمارا چینل اپنے سبسکرائب نہ گیا ہو تو سر علی احمد کے نام سے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا اور بیل ایگن پر لازمی کلک کر دیجئے گا تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیوز کے اپڈیٹس فوراں اور بروقت مل سکیں اگلی ویڈیو لیکچر تک کے لیے اپنے ٹیچر سر علی احمد کو اجازت دیجئے اپنا بہت خیال لگیے گا اسلام علیکم